ورلٹ ایس چیمپینشپ کے فائنل میں شبمان گل آؤٹ تھے کہ نوٹ آؤٹ تھرڈ امپائر کے اس فیصلے کو دیکھ کر پوری انڈین ٹیم اور سابق لیجنڈز آگ بگولا ہو گئے شبمان گل کے کیج اسکارٹ بولان کی گین پر کیمران گرین نے سلپ میں پکڑا اس کیج کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ گین زمین کو چھو گئی ہے لیکن تھرڈ امپائر نے آؤٹ قرار دیا تھرڈ امپائر کے فیصلے سے ٹیم انڈیا کے گفتان روحید چرما اور شبمان گل کو یقین نہیں ہوا اس وقت دونوں کے چہرے پر مایوسی نظر آئی تھرڈ امپائر کے اس فیصلے کو لے کر سوشل میڈیا پر لوگوں کے جانب سے کریٹسائز کیا جا رہا ہے اور وہیں مرندر سواگ نے بھی گل کے آؤٹ ہونے کے بعد ٹویٹ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر میم کے ذریعے اپنی رائے دی سواگ نے لکھا کہ جب شک چھو با ہو تو تب نوٹ آؤٹ ہوتا ہے دوستو پکچرز کے حساب سے کافی سارے فینس کو لگ رہے کہ شبمن گل نوٹ آؤٹ تھے اور وہیں کئی سارے فینس ایسے بھی ہیں جنہیں یہ لگتا ہے کہ یہ آؤٹ تھا ورلٹ ایس چیمپینشپ کے فائنل کو جیتنے کے لیے انڈیا کو چارتو چوالیس رنوں کا ٹارگٹ ملا ہے اور اس وقت انڈیا کو ستانمے اوورز میں دو سو اسی رنوں کی مزید ضرورت ہے اور انڈیا کے ہاتھ میں ساتھ وقتیں بھی باقی ہیں